بھاول اگر پر میں آپ کو ایک بار بتاتا چلوں کہ میں میاں عبد المتین ایڈوکیٹ جو کہ ایک معاملہ بہت ہائی لائٹڈ ہے جن پہ سیون ایٹی اے لگائی گئی ہے دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں ان کی طرف سے میں ایک مسومانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وکیل پر جو ہے وہ سیون ایٹی اے دہشت گرد کی دفعہ جو ہے آپ نے لگائی اس کو پلس والوں نے مارا کس طرح سے گرفتار کیا ان کی طرف سے میں ایک مسومانہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندے کو جس کو چپیڑیں پڑی مکے پڑے لاتیں پڑی اور اس کو دو گھنٹے تک مرغہ بنایا گیا اور وہ وردی میں تھا وہ پلس والا تھا ایک شخص کو پلس کی ویڈیو بنانے پر سیون ایٹی اے کا پرچہ دیا گیا دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی تو اب جن لوگوں نے جو ہے وہ پلس والوں کو سارے تھانے میں بھگایا لمیہ پایا نسایا کن پھڑائے تو ان کو جو ہے وہ جج اور عدلیہ کا نظام کیا سزا دے گا میں آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت جو ہے وہ پلس کا مرال بہت ڈاؤن ہوا ہے جو کمانڈر ہیں پلس کے جو ادھر اس وقت بھاول نظر کے آرپیو تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ سائیڈ لی دوسرے ادارے کی اور اپنے ادارے کے جو افسر ہیں جو سپہ سلار ہیں جو کمانڈر ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ انفریٹی کمپلیکشن احساس کم تری کا شکار نظر آتے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقافت عمل ہے یہ جس کی لاتھی اس کی بھیز اندھیر نگری چوپٹ راج ہے اب آپ لوگوں کو احساس ہوا ہوگا کہ آپ لوگ جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں آپ لوگ جو نجائز کرتے ہیں لوگوں سے پیسے لے لیے اور پھر کسی مظلوم کو جو ہے وہ بلا وجہ کسی کیس میں پھنسا دیا یا پھر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ سیاسی پشت پناہی جن کے پیچھے ہے ان کے کہنے پر جو سیاسی لوگ ہیں ان کے کہنے پر آپ دوسری جماعت کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے اور ان کو پھر ان پر ایف آئی آرز کاڑتے تھے تو آج آپ کی اپنے لوگوں پر یہ سب کچھ ہو گیا تو عوام جو ہے اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ دو اداروں کی لڑائی ٹھیک نہیں ہے یہ ریاست ہے اور جو جس نے آرمی کی وردی پہنی ہے وہ بھی ریاست ہے جس نے پولیس کی وردی پہنی ہے وہ بھی ریاست ہے ریاست کا ٹکراؤ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پولیس والوں کی یا پولیس افسروں کی نظر اس عوام پر ہے جو کہ پچیس کروڑ عوام ہے اور عوام سپریم پاور ہے اور اب ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے چھے ججوں نے تو ہمت کی انہوں نے تو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اب پولیس والے کی بھی ایک ویڈیو آتی ہے لیکن اس پولیس والے کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا پولیس والا کہتا ہے اپنی وردی سامنے رکھ کر اپنے جوتے سامنے رکھ کر اس کو آگ لگا دیتا ہے تیر چھڑک کر کہ اے کوئی نظام ہے اے ملکچ کی ہو رہے ہیں اے در تیر رہنا بھی ٹھیک نہیں اور اس کے بعد وہ وردی کو آگ لگا دیتا ہے لیکن وردی کو آگ لگانا بھی ایک جرم ہے اور اس پر اب کیس جو ہے وہ کیا جائے گا اور پھر اب انصاف کا نظام یہاں پر چلے گا اور جج اس کو کڑی سے کڑی سزا دے گا لیکن جہاں پر جو ہے وہ فیصلہ سنایا جانا چاہیے کسی کے حق میں تو پھر وہاں پر جج اس کے حق میں اس لیے نہیں سنا پاتے کیونکہ ان کے پاس فیصلہ اس کے خلاف لکھا آتا ہے پیچھے سے اب یہ فیصلہ جو ہے اس پولیس والے کے خلاف لکھا آیا ہوگا تو فیصلہ اس کے خلاف ہی سنایا جائے گا اور بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو کہ انصاف پر مبنی دیکھا جائے تو جج اس کو جو ہے وہ انصاف کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں کر پاتے کیونکہ پیچھے سے جو فیصلہ آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارے جج اس جو ہیں وہ بہت زیادہ پروٹوکول سکوٹیز مرات اور لاکھ روپیہ تنخواہ صرف فیصلہ سنانے کا لیتے ہیں جو کہ لکھا ہوا آتا ہے بلکہ انصاف کرنے کی یہ سب چیزیں جو ہے وہ نہیں لیتے کہ اگر انصاف کا نظام ٹھیک ہو جائے تو پاکستان ترقی کر جائے اور انصاف کا نظام ٹھیک نہ ہوا تو پھر کتنی ہی مضبوط جو ہے مملکت ہو یا خلافت ہو کہتا ہوں کہ دنیا کی سوپر پاوری کیوں نہ ہو وہ پھر وہاں پر جو ہے نہیں چل سکتا جنگل کا قانون کیونکہ جنگل کا قانون جو ہے وہاں پر جو ہے وہ شیر بادشاہ ہوتا ہے اور وہ کسی کو بھی کھا سکتا ہے اور پھر وہاں پر جو کھایا جاتا ہے وہ اس کا عزیز و قارب یا اس کا محسن جو ہے اس کے لیے انصاف کے اپیل نہیں کر سکتا پر صرف ایک ہی جانور کا قانون چلتا ہے وہ ہے شیر اس کی بادشاہ چلتی ہے اور پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی ہو رہے ہیں پھرšتا ہوتا ہے موسیقی